اگلا شیر ہے وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں سبق سے بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگرہ کیوں ہو خوب عادت کو کہتے ہیں وضع ہوتا ہے انداز اور سبق سر بننا یعنی شرمندہ ہونا سرگرہ ناراض کو کہتے ہیں اور اس شیر میں شاعر جو ہے وہ آشک کی شانِ خودداری کو بیان کر رہا ہے محبوب کی عادت ہے کہ ناراض ہو جانا بات بات پر بگڑنا اس کی ناراضی کو آشک خاموشی سے برداشت کرتا ہے کسی قسم کا گلہ نہیں کرتا آشک اس معاملے میں خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کی عادت ناراض ہونا ہے میری عادت جو ہے ضبط کرنا ہے میری عادت خاموشی اختیار کرنا ہے اگر وہ اپنی عادت کونسی عادت ناراض ہونے کی اگر وہ اپنی ناراض ہونے کی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی عادت یعنی ضبط کرنے کی عادت کو کیوں چھوڑوں میں اپنی وضاداری نہیں چھوڑ سکتا اس سے یہ پوچھ کر کہ آپ ہم سے کیوں ناراض ہو یوں ہی شرمندہ حفیف اور حکیر نہیں ہونا میں چاہتا بے روحی جو ہوتی ہے یہ محبوب کا شعر ہوتی ہے جبکہ خودداری آشک کی شان ہوتی ہے عشق کی شان ہوتی ہے وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا ہم اپنی عادت چھوڑ کر اپنے آپ کو زلیل اور رسوہ نہیں کرنا چاہتے ناراض ہونا اس کی عادت ہے بلا وجہ ناراض رہنا محبوب کی فطرت ہے اگر ہم اس سے یہ پوچھ بھی لیں کہ کیوں ناراض ہو ناراضی کی وجہ کیا ہے تو اس سے نہ اس کی فطرت بدلے گی اور نہ کوئی ہمیں وہ جواب دے گا اور نہ ہی ناراضی کی عادت کو وہ چھوڑے گا صرف یہ ہوگا کہ ہماری خودداری اور ضبط اور میرے جو خموشی ہیں اس کا بھرم ختم ہو جائے گا اور وضاداری دونوں طرف ضروری ہے کہ عشق میں وضاداری جو ہے وہ دونوں طرف قائم رہے ہم ضبط کے خوگر ہیں اور وہ ناراض رہنے کا عادی ہے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ عادت اپنی چھوڑے نہ محبوب اپنی عادت چھوڑ سکتا ہے اور نہ عاشق اپنی وضا کو بدل سکتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کی ناراضی جو ہوتی ہے بلا وجہ کی ہوتی ہے اور اس کی رنجش محض ایک عادت ہے اور دوسری طرف عاشق جو ہے وہ خوددار ہے وہ اسے نہ منانا چاہتا ہے اور نہ اس سے ناراضی کی وجہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بلا وجہ یوں ہی پوچھ پوچھ کر محبوب کی یہ عادت جو ہے مزید بگڑ جائے گی اگلا شیر ہے کیا غم خوار نیر اسوا لگے آگ اس محبت کو نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازدہ کیوں ہو غم خوار کہتے ہیں غم درد کو غم گسار کو تاب لانا برداشت کرنا رازدہ ہمراز ہونا اس میں غم خوار کی ہم درد کی بے تابی نے میرا محبت کا راز فاش کر کے مجھے برباد کر دیا ہے یہ اس میں آشک نے بیان کی ہے کہتے ہیں کہ میں نے جس کو اپنا رازدہ بنایا اپنا غم خوار سمجھا اور محبت میں جو ہے وہ بھاڑ میں وہ جائے آگ اسے آگ لگ جائے کہ وہ میرے غم کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا وہ اس قدر مسترب اس قدر بچین اس قدر بے قرار ہے کہ اس کی بچینی کو دیکھ کر دنیا والوں کو میری محبت اور میری حالت کی خبر ہو گئی ہے یوں غم خوار کی ہمدردی اور محبت نے مجھے دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے شاید کہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ جو میری غم کی شدت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا وہ میرے غم کو دیکھ کر جو خود تڑپنے لگ گیا وہ میرا رازدہ نہیں ہو سکتا شاید ضبط کا پیکر ہے وہ جو ہے اور رازدار بھی غم کو برداشت کر رہا ہے اور غم کی مصیبتوں کو سہتے ہوئے ایک لفظ بھی اپنی زبان پر شکایت کا نہیں لاتا اور اس بات کو وہ محبت کی توہین سمجھتا ہے جبکہ شاعر کا دوست عاشق کا دوست جو بظاہر تو اس کا دوست ہے اس کا غم خوار بھی ہے اور اس کا رازدار بھی ہے اس کی ہر بات کو جانتا بھی ہے اس کی محبت کی راز کو بھی جانتا ہے اس ضبط کے پیکر کو دیکھ کر بیچین ہو گیا ہے عاشق کے ضبط کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا ہے اور اس کی بیچینی نے عاشق کے راز کو محبت کے راز کو لوگوں پر کھول کے رکھ دیا ہے اور دنیا والوں کے سامنے اس کی محبت اور سوز محبت دونوں کا علم ہو گیا ہے لوگوں کو عاشق جو ہے اس نے اپنی ساری بے تابیوں کو چھپا رکھا ہوتا ہے بے قراریوں کو چھپا رکھا ہوتا ہے وہ کسی پر اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا کہ یہ محبت اس کی اور اس کے محبوب کی رسوائی کا باحث نہ بن جائے لیکن وہ اپنے دوست سے یہ چند باتیں کہتا ہے اس کا دوست جو ہے وہ کمزور دل کا ہے اور محبوب جو آشق جو ہے وہ مضبوط دل کا ہے وہ اس کی دکھوں کو دیکھ کر دکھوں کی تاب نہیں لاتا اور پھر وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی پریشانی اس کی محبت کے راز کو فاش کر دیتی ہے وہ آشق کی محبت کے بارے میں شاعر کی محبت کے بارے میں جان جاتا ہے اور اس کے محبوب کے بارے میں جان جاتا ہے اگلا شیر ہے یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں یہ پر یہ بتلاو کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو آشق جو ہے اس میں محبوب کو ملاقات کی ترغیب دی رہا ہے کہتا ہے کہ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں یہ بات تم یقینا نہیں کہہ سکتے اچھا یہ بتاؤ کہ جب میرے دل میں صرف تم ہی ہو اور کوئی نہیں تو پھر تم نگاہوں سے کیوں چھپے ہوئے ہو ملاقات کیوں نہیں کرتے تم اپنے حسن کا جلوہ جو ہے وہ کیوں نہیں دکھاتے غالب دراصل محبوب کو غالب کو محبوب سے ملاقات کا شوق ہے اور محبوب جو ہے اس سے ملاقات نہیں کرتا تو غالب محبوب کو ملاقات کا شوق عجیب انداز سے دلا رہا ہے اس کی اندر ملاقات کا جوش اور جذبہ عجیب انداز سے پیدا کر رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ محبوب عاشق کے دل میں بستا ہے محبوب عاشق کے دل میں رہتا ہے اس کا دل محبوب ہی تصور سے آباد ہوتا ہے یہ کیفیت جو ہے شیر کے پہلا مصرہ دیکھیں تو اس میں شاعر نے یہ کہا ہے تم یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم دل میں موقیم نہیں ہے ایک اور انداز سے شیر پر اگر ہور کیا جائے تو ہوگا کہ اس میں مقالمی کا رنگ ہے پایا جاتا ہے اور دراصل شاعر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہر دل والا اللہ تعالی کو جو ہے آنکھوں سے دیکھنے کا تمنائے ہوتا ہے اللہ تعالی کے کتنے ہی عاشق جلوہ دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور یہاں پر شاعر اپنے محبوب حقیقی کے لئے بے چین اور بے قرار ہے اور اس کا جلوہ دیکھنا چاہ رہا ہے اور اس طرح وہ پوچھ رہا ہے کہ میرے دل میں اے اللہ تعالی آپ رہتے ہیں تو آپ آنکھوں سے کیوں چھپے ہوئے ہیں چکہ محبوب روبرو ہے اور طبی تو یہ مقالمہ ہو رہا ہے یہ باتچیت ہو رہی ہے یہ عرض جو ہوتی ہے اگر محبوب دل میں ہو اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو یہ بے چینی بڑھ جاتی ہے اور آنکھوں سے تم کیوں نہ ہو کہہ سکتا ہے کہ آگے سے تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اس لئے اگر بات کو ہم حقیقی رنگ میں لے جائیں تو خیال میں ایک خوبصورتی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی جب ایک حقیقت ہے کہ آپ میرے دل میں رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ جو کائنات کی وسطوں میں نہیں سما سکتا وہ انسان کے جب تم دل میں ہو تو پھر نظروں سے کیوں چھپے ہوئے ہو اور دل میں رہنے سے مطمئن نہیں ہو ذرا میری نگاہوں کو اپنے حسن و جمعر کے کمار سے شہد آپ کرو